خوش آمدید آپ کے پسندیدہ ایسٹرولوجی چینل پر جہاں ہم آپ کی روزانہ کی پیش گویاں بتائیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ جیسا کہ ہم ایک نئے ہافٹے کا آغاز کر رہے ہیں کائناتی توانایاں ہر زوڑی ایک سائن کے لیے منفرد مواقع اور چیلنجز بیدا کرنے کے لیے ترتیب پا رہی ہیں اس ہافٹے ہم یہ جانیں گے کہ ستارے آپ کے کریئر، تعلقات، مالی حالت اور صحت کے حوالے سے کیا پیش کرتے ہیں چاہے آپ اپنے پیشاورانہ سفر کے لیے رہنمائی تلاش کر رہے ہیں محبت کی زندگی میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مشورے چاہتے ہیں کائنات کے پاس ایسے پیغام ہیں جو آپ کو آنے والے راستے کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں آئے ہم علم نجوم کی پیش گوئی و دیکھیں کہ آپ اس مہینے کی توانائی و کو اپنے خوابوں اور خواہشات کی تبیر کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وگو، ویکلی ہورسکوپ، 21 اکتوبر، تا، سکتائیس اکتوبر، دو ہزار چوبیس کیتو پہلے گھر میں موجود ہیں جس سے اس ہفتے آپ کے لیے ذاتی زندگی میں بہتری لانے کے مواقع مل سکتے ہیں آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ آپ کے اردگرد موجود منفی سوچیں اور خیالات آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور آپ کو اپنی اندرونی طاقت کے بلبوتے پر ان سے نکلنا ہوگا اس ہفتے آپ کو اپنی سوچ کو مصبت روخ دینا ہوگا تاکہ آپ خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں آپ کو اپنے اردگرد کی غیر ضروری الجنوں کو نظر انداز کر کے ایک واضح اور مصبت راستہ اپنانے کی ضرورت ہوگی یہ وقت خود کو نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ آگے بڑھانے کا ہے نویں گھر میں مشتری کی موجودگی آپ کے لیے مالی طور پر کچھ غیر متوقع فوائد لاسکتی ہے تاہم آپ کو مالی معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی جلدبازی یا خطرناک فیصلہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اس دوران ممکن ہے کہ آپ کو کچھ غیر متوقع مالی مواقع ملیں لیکن آپ کو ہر قسم کی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے اگر آپ نے دانشمندی سے فیصلے کیے تو آپ کے مالی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے آپ کو اپنی محنت کا صلح ملنے کا امکان ہے اور مالی فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی محنت کے قدردانی بھی ملے گی اگر آپ اپنے مکان عمل یا تعلیم کے سلسلے میں اہل خانہ سے دور ہیں تو اس ہفتے آپ کو کسی حد تک راحت مل سکتی ہے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز اور آپ کی صلاحیت لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں آپ کی باتوں کا لوگوں پر مصبت اثر پڑے گا اور آپ ان کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے آپ اپنے اردگرد کے تنازات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور امن واؤس سکن قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے اس ہفتے آپ کے دشمن اور مخالفین لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کی محنت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ اپنے مکان عمل میں اپنا رتبہ بلند کر سکیں گے اس دوران آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے مخالف حالات آپ کے حق میں ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے بل پر مسلسل کامیابی کی سیلیاں چڑھتے جائیں گے آپ کی محنت اور جدوجہد کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے اور آپ کو اپنے کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی پچھلے وقتوں میں کی گئی آپ کی محنت اس ہفتے رنگ لائے گی آپ کی مسلسل جدوجہد اور محنت کی بدولت آپ کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے عزت واؤ احترام ملے گا لوگ آپ کی کامیابیوں کو سراہیں گے اور آپ کے حوصلے بلند ہوں گے اس دوران آپ کو اپنے گھر اور خاندان میں بھی عزت اور مقام حاصل ہوگا اور آپ کو اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی جانب سے بھی دادواؤ تحسین ملے گی تاہم یہ ضروری ہے کہ اس کامیابی کے دوران آپ اپنے دماغ میں غرور اور تکبر کو جگہ نہ دیں اگر آپ نے اپنی کامیابی کو خود پسندی کا سبب بنا لیا تو یہ آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے کامیابی کو آجزی کے ساتھ قبول کریں اور آگے بڑھتے رہیں یاد رکھیں کہ کامیابی ایک مسلسل سفر ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لئے مستقل محنت اور آجزی کی ضرورت ہوتی ہے اس ہفتے کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو آپ کو ترقی، عزت اور سکون کے کئی مواقع ملیں گے بشرتی کا آپ انہیں دانشمندی اور حوصلے سے سنبھالیں آپ کے لئے یہ ہفتہ اپنے آپ کو بہتر بنانے، نئے مواقع حاصل کرنے اور اپنے دشمنوں پر فتر پانے کا وقت ہے آپ کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو جو کامیابیوں ملیں گی وہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیں گی اپنی کامیابیوں کو آجزی کے ساتھ قبول کریں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تاؤن کا بہت شکریہ